پیارے سلامی بھائیو دعوت اسلامی روزانہ ایک لاکھ سے زائد لوگوں کو پکا ہوا کھانا پہنچا رہی ہے ایسے لوگ جو گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں جن کا سمان بہت چکا ہے پانی کی نظر ہو چکا ہے جانور بہت چکے ہیں یعنی کہ ان کی زندگی کا کل اساسہ ختم ہو چکا ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے لیکن پھر بھی آپ کی دعوت اسلامی پانی کی پرواہ نہیں کر رہی کیچڑ کی پرواہ نہیں کر رہی نہ اپنے کپڑوں کی پرواہ ہے نہ اپنے کھانے کی پرواہ ہے لیکن انہیں اگر فکر ہے تو اپنے غریب مسلمان جو اس وقت بے سہار ہیں ان کی فکر ہے وہ پانی کے اندر بھی جا کر کھانا پہنچا رہے ہیں یہاں تک مناظر دیکھے گئے ہیں کہ خود وہ گہرے پانی کے اندر ہیں اور راشن جو ہے وہ پکا ہوا انہوں نے کشتیوں میں رکھا ہوا ہے اور اس کے باوجود وہ کشتیوں کو ساتھ ساتھ پانی میں تیراتے ہوئے گروں تک پہنچ کر دروازے کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کر لوگوں تک راشن پہنچا رہے ہیں اور آپ کی دعوت اسلامی نے اس وقت اتنا بڑا کام کیا ہے اتنا بڑا کام کیا ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ رہا تھا وہاں آپ کی دعوت اسلامی پہنچی اور پہنچ کر نہ صرف غریبوں کو کھانا دیا نہ صرف پانی دیا بلکہ خیمے دیئے ان کو چھتیں دی ان کا سہارا بنے ان کے بازو بنے یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے جو کسی سے چھوپی ہوئی نہیں ہے بلکہ اس کا کام پوری دنیا پر چینلز پر دیکھا جا رہا ہے مدنی چینلز پر بار بار دکھا جا رہا ہے پیارے میٹے اسلامی بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لئے کچھ اسباب ہوتے ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ کسی نادار مسلمان کو کھلانا اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا سبب ہے اور اس وقت یہ ضرورت ہے وہ نادار مسلمان ہے وہ گھر سے بگھر ہو چکے ہیں اور ایک اور حدیث مبارکہ سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے جنت کے پھل کھلائے گا اور جو کسی پیاسے کو پانی پھلائے گا سراب کر دے گا بروزے قیامت اللہ تعالیٰ اسے جنت کی پاکیزہ شراب پھلائے گا اور جو بندہ کسی بے لباس مسلمان کو لباس پہنائے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت کا عالی لباس پہنائے گا آپ کی دعوت اسلامی غریبوں تک پہنچ کر انہیں لباس دے رہی ہے انہیں کھانا دے رہی ہے انہیں راشن دے رہی ہے تو بھر چڑھ کر دعوت اسلامی کے ساتھ تعہون کیجئے اب وہ مناظر دیکھئے کہ آپ کی دعوت اسلامی کہاں پہنچ کر غریبوں تک بے سہارا لوگوں تک بے گھر جو لوگ ہو چکے ہیں ان تک کیسے کھانا پہنچا رہی ہے